جو ہڑیاں غرض کرنا منا جو حق ہے ادھر اعلیم اللہ شامح بلاند چندہ ادھر اندر فرماؤں دے واما معاویتو فطالب مرخ کوئی اندین نہ نئی سی کنا کوئی سلام نہ سی دنیا دا لالتی ہے حکومت دا پکھا سی اکتہ ہما سی ہے کلالا داہیا ہر غرض کم میں نے ادھر کر لیا چوٹ بولنا پہیا قرآن نہ توکھا کرنا پہیا کوئی قصر نہیں چھڑی گئی وختمہ بالبیعت یزید پہ آخری کم برائے کر کے مریا بے صرف اپنی زندگی جنی برائے کم کرتے یزید بلی بیعت لے کے مریا فرلد یزمنہ حجتہ داف اختہ دانکوری تحدہ داف اختہ دیڑا ہوناندانا بے نے یہ دی نیت بڑی نیک سی دی ٹھیک سی اجتحاد کی تا غرطی ہوئی آنجھے ایسی اس بندے میں نہیں کہیں دے بے نے بڑا سوچا دی وہ بندہ بھی کہنے والا اتحاد نہیں کر رہے لیکن امہ جاہل حقیقت الحارم قرد یا اکردانا جنہیں کچھ نہیں پڑھے آتا اندازتوں در گلان جنہیں سنیاں ہونے تے چل رہا وَإِمَّ ذَالُنِ اتَّبَحَوَا یا اگمراہ جان کے لوگوں غلط رستے پوڑھا جاؤ کہلائی تے آسی جزا اللہم اِنَّا نَشَدُ بِذَالِك آنجھا آیا اللہ سی تنہوں دعا کر دیا اے ہوئی ساٹھا ایمان رسلی دا بے لکل چوٹ بوردے جلیہ دا دفاع کر دیا دنیا دا طالب اور حیرہ پھیلی کر کے صحابہ پچھے سٹھ کے حکومت بے کہ جہونا دا سیر چکتا ابن عمر فرموزے جو خطرہ نہ ہوں دا کہ میرے نکو نفطان پر میں اٹھ کے انو آنڈا او حق دارہ خلافوزے جنہیں تینوں تو ترے باپنا مار مار کے مسلمان کی تا تو پھر اگر فرموزے ایدہ ظلم ہو رہے ہیں ابن اکوا سے علی سے اتراز کر دیا بے وہ مسلمانانا جنگل ارزا سی باغیانا جلا قرآن انداب باغیانا اوہ اتراز علی تھی یہ دنیا جنگام مسلمانان رہی ہیں کہ اوہ دے کمانو اچھا کریں گے جنہیں ممبرانت علی تھی لانت کروں سنت قرار دیتا اور اوہ دے زمانے تو لیا کہ عمر بن عبدالعزید جرا پھر خود آب خریفہ راشد اوہ دے زمانے سے چل دی کہتے عمر بن عبدالعزید نے لاؤزا پڑا کرے ملالکاری بنو بند کر کے اس لانتن ایت قرآن دی داخل کی تھی خطبہ جلیسی ان سارے گرانی ان اللہ یامر بلدرے والے سان اے اوہی سنت اجلی جاری کی تھی جو قرآن دا حکم فرماؤ دے اوہ دے کمانو اے روک نیک ہیں دے مارنا سب آلی فاقر منابغ جال سننا تسور اندنے ان دا حلاتان اندے کوئی گناہ بینے نا کیتا ہوندہ ممبرانت علی تھی لانا اے دے سامنے ساریاں مرائیاں حلقیاں سارے ایم مواف کر دیو اسلام دا حیلو اور مسلمان دا ممبر تو جمعہ اور عیدہ خطبہ گندیاں کرتا کہ لاندھ کرو ہے سامنے ہر گناہ حلقا وفی جاغ المثانی تھی مسلمہ سلمہ رضی اللہ عنہ انہ بی عبداللہ جدری دخلتو علاہ امہ سلمہ تافقارتو مسلمہ آئی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ دیکھو اور آدمی گیا انہاں کیا امہ سلمہ رسول اللہ جی دیلی نہیں اندر حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ دیکھو قلتو ماذا اللہ میں کھا توبہ کارت سمیت رسول اللہ صلی اللہ عنہ یہ قول من سب باری ہے میں نبی دیکھ کر واسدی رہی ہیں نبی کہہ کر دیالہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیلے علیہ انہوں گال کرنگا میں انہوں کرنگا تو شرم کرو تو اٹھے ممبر جیلے اس کا علیہ رہے گا تو امام سال مقبلی صلی اللہ عنہ دے نیرل آتار سے امام شاکانی نے حوالے سے سب سرکے لوگاں جالی بنائے امیان دے شیعہ اللہ عنہ دے ایسنان دے کوئی بنداری جمعہ اقیدے لوگاں دے من کرتے ہیں صرف کتاباں دے منو دنیا کوئی بنداری ہے جالی منے پھرکے سارے انہوں میرے آنے مومنے انہوں ایک آؤ گرنی اگلے بھی سمجھے انہوں بدل کے کوشلہ کر قیمتی کتاب مسئی مکیوں لبیسی کہ ہم آتا ہون پچھلے جمعہ بھی بات چاکیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنا شرطان تے صلاح کی تھی وہ بھی مخصراً بیان ہو جانی تھی تیوی نہیں لب گھوم کر لیتا سارا اے اچھماں صفحہ شرعہ بن ابی الحجید ہے اور امام ابو الحسن المدائنی یہ حوالے نہ لے علی بن محمد ابو الحسن المدائنی جنہوں امام بیاجہ بن مینیہ کا سکھ آتن سکھ آتن سکھ مسلمانہ دے حالات اگر سکھنے مدائنی پڑھ جنہوں نے مدائنی دی حوالے نہ انہیں سارا لکھیا جنہوں نے حضرت حسن نے دیکھیا میں سپاہ سرار غدار ہو چکے اندر وہ پیسہ کھا کے محابیان اراد چکے اور نیتاں اے منو جا کے جنگ دے بانے ہو جنہوں نے گرفتار کرادن اور وہ خات محابیانیں پیج دیتے آ لئی اہونا سپاہ سرار اسے اچھا پرے مانسو اسی رسول اللہ دا خاندان تھی حق ساڑھا بندہ تھی حضور زبارد تسی نہیں پیچھا رہا میں دفع کر رہا ہوں وہ سے فرمایا اے آخری چارہ تھی جنہوں نے امام حسن کر میں بے باسے ہاں مگرینی گل جنہوں منی پہنی بے اللہ دی کتاب رسول اللہ دی سنت عمر کریں گا اپنے بات کسے نو تو بری یاد نہیں کریں گا کسے لی بیعت نہیں لویں گا مسلمان چون گے مسلمان مشورے ناپتے تھا دیکھ دے رو مٹی پر ایٹی میں کردے ایک گلت نہیں دیا نہ کتاب رسول اللہ دیا کسے نو بری یاد نہیں کرنا پتر نو بنا دیتا مسلمان دا شورہ مسلمان دے پیشنیاں کوئی عدی برسی کردے کسے نو نقصان نہیں پتا تو بھی سن لوگے تو بکے میں نقصان پہنچا اے مام حسن رسول اللہ اے تو شروع صرف ایک فکرہ بولتا وکان الحسین ابن مندرہ رکاشی ایوی سقاراوی یقور بللہ امام اپا معاویہ تلیل حسن بشاہ کہ رب دی قسم معاویہ نے ایک وعدہ بھی ابن حسن پورا نہیں کی ایک گلت نہیں دیا اس حکومت ماری نہ کتاب و سنت تے عمل نہ بری یادی تا مسئلہ زندگی تے دنڈے نہ تلوار دے دوراند یدیدی میدان میدان صاف کرتا اسلام تے حادثہ عظیم مانگو یقین جانو قیامت تو کٹنی اسلام ہوا بے الکرون بعض اسلام دنوں جہنے دیکھنے ہی نصیب ہوئے جنہیں اللہ رسول علیہ السلام بھی برکت نہ سی کہ ایک ادنا عورت کو شروع ہنگی سے خلیش ہے کون ہے تو اگل کرنا بھول نہیں تلوار سایا کر گی سیر اڑن لگ پہ اللہ جبین اللہ چھٹا ہو اے ساراں تو پہلی گل کرنی میں توڑے سامنے ایکس کی چیزی بے نماز تک نو برباد کر لیتا اے نسائی شریف تو پڑھا اللہ کے رسول نے سب کچھ دستیاسی بینا لوگوں نے کی کرتود کرنے رسول علیہ السلام تو بعد نماز تک دہا اے نسائی شریف کتاب الامامہ اصلاة مائمت الجار اپا یہ حدیثان پڑھو کہ پھر حکومت چڑھی آگے آئمت الجار حق تو ہٹ گیا ہے ظالم حکمران ہے مگر نماز انہا نے پیسے پڑھ نہیں ہوں نے اٹھی دریل بنا لی مردیاں لوگ گوڑی کھاندے سے رسول نے حکم دے تہتے ہیں پہ نماز نہیں جذیر کرنی پڑھ انہوں دلیل بنا لیا بجے فاسق فاسقلی نمازان کے پڑھ دے جا کے رمائے حدیثانوں پچھو فقہانوں پچھو جنہا اچھا شکر ہے دین نے اچھا اپنا برانہ گھرک کر لے جماعت کیا نماز بونی ہے نمازان پڑھے اصلاة مائمت الجار ظالم حکمران ہے نماز حدیثان دا سنے ہیں فرماؤن دیر اخرا زیاد بن السلام ایک گورنر جراسی امیر معاویر زیاد نماز لیٹ کر وقت گزر گیا پاتان ابن اسام تن تو راوی فرماؤں دے پاتان ابن اسام تن